الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابه ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد محترم حضرات و خواتین اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سورة البقرہ کی آیتیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم شروع کریں گے سورة بقرہ آیت نمبر سائنٹیز سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَلَقَّا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ ترجمہ پس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلیمیں پس متوجہ ہوا اللہ مہربانی کے ساتھ اس پر بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیے اور یاد کر لیے اللہ تعالی نے یہ کلمات آدم علیہ السلام کو الہام کیے تھے وہ کلمات یہ تھے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ سورة العراف آیت نمبر تیس ترجمہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کا سوال کیا فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابِ پس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور اس پر رحم فرمایا جو کوئی توبہ کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے محترم حضرات و خواتین اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف رجوع کرنے کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے نمبر دو پھر جب توبہ کی تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا الرحیم یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی رحم کرنے والا ہے ان پر اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے انہی توبہ کی توفیق سے نوازا اور ان کو معاف کر کے ان سے درگزر فرمایا پھر آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر ارتیس اور ونتیس ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نهبطوا منها جميعا فایما یأتینکم منی هدہ فمن تبع هدای فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئیک اصحاب النار ہم فیہا خالدون ترجمہ ہم نے کہا اترو یہاں سے تم سب پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی پس نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گی اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو یہ لوگ ہیں دوزخی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تفسیر اللہ تعالی کا یہ ارشاد اُن لَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعا ہم نے کہا اترو اس سے اکھٹے سب کے سب زمین پر اتارے جانے کا مکرر ذکر کیا دو بار ذکر کیا گیا تاکہ اس پر وہ حکم مرتب کیا جائے جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيهُدَا یعنی اے جن اور انس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کسی وقت اور کسی بھی زمانے میں ہدایت پہنچے یعنی کوئی رسول اور کوئی کتاب آئے جو اس راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرے جو تمہیں میرا تقرب آتا کرے میرے اور میری روا کے قریب کرے بس جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرتے ہوئے میرے رسولوں اور میری کتابوں پر ایمان لائے اور ان رسولوں کو راہنمائی بنائے اور اس سے مراد ہے کہ وہ تمام انبیاء اور مرسلین اور کتب وحی کی دی ہوئی خبر کو سچا جانے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرحیز کرے تب اس صورت میں اللہ تعالی نے کہا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے یوں ذکر کیا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَا يَفَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَعَ صورت طاحہ آیت نمبر ایک سو تئیس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا نہ تو بدبختی میں پڑے گا انشاءاللہ اسی ہدایت کی پیروی پر کیا کیا چیزیں مرتب ہوتی ہیں کچھ اور باتیں انہی آیتوں سے جڑی ہوئی ہیں کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے آمین